نحمده و نسلم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم والعمین بلغ العلا بکماله کشفت دجاب جماله آسنت جمیع خساله آسنت جمیع خساله خود نبی نے فرمایا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وآلہ علیکہ وآلہی صحابی کے یا سیدی حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہی سلو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نماز میں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں کبھی آپ نے غور نہیں کیا آج میں دعوتِ غور و فکر آپ کو دے رہا ہوں محبت سے بولتے جائے کمزور بندے یہاں بیٹھ گئے ہیں ہر نماز کے اندر ہم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اور چار درود بھیجتے ہیں ایک درود میں چار درود بھیجتے ہیں اور کیسے بھیجتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم اللہم صلع علی محمد یا اللہ تیری نبی کی شان کا پتہ تجھے ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تیری بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں کہ تُو اپنے نبی کو وہ شان جو تُو نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق درود عطا فرما اللہ بے شک پھر کہتے ہیں وَعَلِ محمد نبی کی آل پر مولا تُو درود بھیج پھر کہتے ہیں نبی کے جد عالی نبی کے جد عالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَعَلَى نَبِي نَا پر وَعَلَى آلِ وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيم ہم نبی کے جد عالی پر درود بھیجتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيم پھر آلِ اِبْرَاهِيم پر اب ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک اسماعیل سے لے کر حضرت عبد المطلب تک دس دفعہ اللہ کرنے کے بجھے ایک ہی دفعہ کریں اور اللہ ایک دفعہ کریں پوری قوت سے کریں اللہ اللہ کا ذکر سیکھیں وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيم آلِ اِبْرَاهِيم آلِ اِبْرَاهِيم جنابِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی آل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور چلتے چلتے بول کر دکھاؤ ذرا چلتے چلتے ہم آ جاتے ہیں حضرت عبد المطلب تک وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيم پھر آ جاتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيم حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اللہ تو اقرار کیا کیا تقرار کیا کیا اظہار کیا کیا اللہ اور پیار کیا کیا اللہ ہم منظور صاحب تو آڑی ہم کوئی ایک تقریر آئی سے گھر نل بانے نہیں ہیں تو آڑے شہر دے مالویان ہے مسئلہ کوئی نہیں آنا انجھیں ہیں توجہ ہیں یہ جتنے سامنے بیٹھے ہیں آپ ایک کام کریں یا نہیں بول سکتے تو پیشے چل جائے خمتین کو آگے آنے دیں توجہ نہیں ہے آپ کی اللہ میں چاہتا ہوں یہ آپ کے اندر اتر جائے ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں مسئلہ ربر ایک اور اللہ اپنی شان کے مطابق کملی والے پر درود بھیجتا ہے اللہ بے شک اب آپ نے درود بھیجا میں نے درود بھیجا جس جس نے درود بھیجا ادھر سے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور ہمارے کہنے سے پہلے ہی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اب میرا اور تیرا درود مل گیا فرشتوں کے ساتھ فرشتے مل گئے اللہ کے درود کے ساتھ اللہ کا درود پہنچا کملی والے کے پاس اللہ اللہ کی شان کو سمجھ ہی نہیں رہا کوئی جس اللہ نے نبی پر درود بھیجنے کا اظہار کر کے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتی ہیں کبھی کبھی نہیں رک رک کر نہیں تھک تھک کر نہیں اللہ نہ رکھتا ہے نہ تھکتا ہے اللہ 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 اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے تو بھیجنے کا مطلب ہے بھیج ہی رہا ہے اللہ بے شک تو اللہ بھیج رہا ہے اللہ بھیج رہا ہے اللہ کی بارکاہ سے نبی کے آستان تک درود چل رہا ہے فرشتے بھی ساتھ چل رہے ہیں تیرا اور میرا درود بھی ساتھ مل رہا ہے تو قیمت تو پڑ گئی نا بے شک موٹر پہ پچڑنے کے لیے شورکوٹ سے گزرنا ضروری ہے شورکوٹ انڈرچینج پر تب ہی جا کے موٹر پہ پچڑوگے جب اس ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ جاؤگے نا جب چڑ جاؤگے تو پھر مزا آئے گا اگر دھن پڑ گئی تو رک جاؤگے لیکن درود نہیں رکھتا ہے اللہ یہ موٹر پہ بند ہو جاتے ہیں نبی کے پیار کا موٹر پہ بند ہی نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ قرصی پر بیٹھنے والوں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بری محبت سے مقت تھوڑا ہے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے دعا بھی ہو جائے توجہ نہیں ہے میں کچھ آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں اور اسی دوران آپ نے اپنے آپ کو مسجد حسین کے حوالے کر دینا اللہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی لائنیں لگ جانی چاہیے مسجد حسین کو بھی پتا لگنا چاہیے کہ یہ عاشقِ باہو عاشقِ حسین عاشقِ مولا علی عاشقِ اولیاء آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں اپنا آپ لٹا رہے ہیں کیوں لٹا رہے ہیں اللہ مجھے نہیں ہاتھ لگانا آنا ہے اور جانا ہے ادھر سے آئے ادھر جائیں ادھر سے آئیں ادھر جائیں توجہ ہے اللہ جب زور لگا کے دیکھو اللہ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا شناخت ہے اگر یہ کلمہ نہ ہوتا اور اس کلمے میں محمد رسول اللہ نہ ہوتا تمہیں کیسے پتر چلتا کہ الہ کون ہے کس کس کی نفی کرنی ہے کس کس کو رد کرنا ہے کس کس کو نکالنا ہے لا الہ کوئی اور الہ نہیں کوئی بے شک اگر جیب خالی ہو بھی گئی بھر جائے گی اللہ بے شک سخی سلطان باہو کے در پہ آئے ہو یہی عقیدہ رکھو یہی عقیدہ رکھو تمہاری جیب کوئی نہیں کاٹ سکے گا تم اپنی جیب خود کاٹ کر مسجد حسین میں شامل کر دو گے اللہ تو وہ جو ہے زور لگا کے دیکھیں پورا زور لگائیں اللہ پورا زور لگائیں اتنا جیب میں رہ جائے گھر پہنچ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے توجہ ہے اللہ انظامیہ کے دو تین منہ یہاں رہے ہیں بھئی ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر توجہ رکھیں کہہ دو محبت سے اللہ کا نام لے کر اللہ کی محبت کا نعرہ لگا کر اللہ کے پیار کا لطف لے کر اللہ مجھے نہیں کچھ گئے ہاتھ نہیں لگائیں مجھے صرف جائیں آئیں آپ کی بڑی مہربانی توجہ ہے اللہ شاہر ان کاٹ دے یہ تے تسی سارے کی میں جنت جاؤ گے کیونکہ صرف یہ شاہر ہی کرند پہن اللہ اللہ توجہ رکھیں اور ذرا زور لگا کے دیکھیں اللہ آپ کے اندر زور ہے توجہ ہے اللہ ہمیشہ ہی علیہ دوں جی اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں ہاں بھئی زور لادیو ایک دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ یہ اس لیے کرتے رہیں تاکہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے اللہ کے پیار کا خزینہ بن جائے اللہ زور لگا ہو اللہ 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 ہاں بھئی جیڑے موہ اللہ زور لاسک دے او لاؤ جیڑے حتہ اللہ زور لاسک دے او زور لاؤ شابات جلدی کرو اینج چل دے جاؤ ایدرے اینج جانے ایدرے اینج جانے حضرات اگرامی اس پاک پر وردگار نے فرمایا ایندینا اینداللہ الاسلام جب میں بات ختم کروں تو آپ نے سب نے مل کر کہنا ہے ایک گونگے تھے نہیں آگے سارے ایندینا اینداللہ الاسلام اب چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اب چھپ کر کے تھوڑا سا مجھے بولنے دو اینددین اینداللہ الاسلام یہ راستہ یہ طریقہ یہ راستہ یہ طریقہ جس پر کوئی چوری نہیں ڈکیٹی نہیں ظلم نہیں جبر نہیں قتل نہیں اغوا نہیں یہ ہے اسلام سلامتی کا راستہ یہ ہے سلامتی کا راستہ یہ ہے تحفظ کا راستہ اور یہ تمہارے پر وردگار نے تمہارے لئے بنایا ہے خموش چلتے جائیں اب بولنے نہیں اب آپ نے خموش رہنا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ میں بغیر آپ کے بولے تقریر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سا ایندینا انداللہ الاسلام بھئی مجھے نہ کچھ کہیں یہ تھوڑی پیچھے کرو مجھے کچھ کہیں بغیر گزرتے جائیں توجہ ہے اب آپ نے خموش رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بجلی کے بغیر بلب روشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ دریاء میں پانی نہ ہو پھر بھی نہروں میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ پھر نہ دیکھیں کہ پولوں میں خوشبو ہوتی ہے پول ہوں ہی نہیں پھر بھی خوشبو ہوتا ہے حضرات توجہ فرمائے انداللہ الاسلام پروردگار نے فرمایا یہ دین میں نے یہ اسلام میں نے یہ سلامتی کا یہ تحفظ کا یہ سلے کا یہ سلہ رحمی کا یہ مودد کا یہ قرامت کا یہ موجزے کا دین بنانے والا کون ہے بنانے والا کون ہے سجانے والا کون ہے رسول اللہ بنانے والا کون ہے اللہ سجانے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنایا بنانے والے کشان پر قربان جاؤں جہاں آپ کچھ بناتے ہیں دیوار کو کلر بھی لگ جاتا ہے گر بھی جاتی ہے پھر نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے لیکن جسے جسے اللہ نے بنایا ہے جو جو اللہ نے بنایا ہے جب ایک انسانی وجود بیمار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کیوں پیدا ہی بیمار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھلاتے کیا ہیں پلاتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں اس لیے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور جو اللہ نے بنایا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ کامل ہے اس میں نقص کوئی نہیں اب اگر تم نے دیکھنا ہو کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے موسیقی وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَيْنِي وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَالِدِ النِّسَانِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُلِقتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبِرْ خُلِقتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبِرْ قَعَلْنَكَ كَالِكَ خُلِقتَ مَا تَشْرَعًا حضور نے فرمیش کی اور فرمایا حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ میرے ممبر پہ کھڑے ہونے کے لائق کون ہے جو میری تعریف کر سکے جو میری نات کہہ سکے جو میری شان بیان کر سکے جو میری حمد کر سکے وہ میرے ممبر پہ کھڑا ہو سکتا ہے ممبر رسول آپ کی مسجد میں جو ممبر پڑا ہے اس کا نام بھی ممبر رسول ہے اسلام آباد والی مسجدوں کا نام بھی ممبر رسول ہے جنگ کے زلے میں جتنی مشنی ہیں ان کا نام بھی ممبر رسول ہے حالانکہ یہ وہ ممبر نہیں ہے جس پر رسول جلوہ گر ہوتے تھے وہ ممبر تو مدینہ میں ہے لیکن آپ کی مسجد میں بھی پڑے ہوئے ممبر کو ممبر رسول کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب نبی نے کہہ دیا ممبر میرا ہے خطبہ میرا ہے ممبر میرا ہے خطبت میرا ہے خطبہ میرا ہے ممبر میرا ہے کلام میرا ہے نظام میرا ہے اسی ممبر پر کملی والے نے حضرت احسان کو کھڑا کیا اور کہا بیان کرو میں کیسا ہوں تو انہوں نے کیا کہا عقیدہ اسلام بیان کیا جو آج یا رسول اللہ کہنے والوں تم لے کے چل رہے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محفل میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ کی اجتماع میں اور آپ کی مسجد میں جو بات کر رہا ہوں قیامت تک کملی والے کی تعریف کرنے والوں کے لیے مور لگا رہا ہوں اور کیا کہا کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں میری آنکھ نے میری آنکھ نے اب جو رہتا ہی مدینے میں ہو جو رہتا ہی حجاز مقدس میں ہو جو رہتا ہی دنیا عرب میں ہو جو یورپ نہ گیا ہو جو جو کہیں اور نہ گیا ہو افریقہ نہ گیا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے میری آنکھ آپ جیسا دیکھا ہی نہیں پھر تسلی دی کہا یہی اسلام ہے اور ساتھی اگلی بات کہہ دی وَعَجْمَلُوْ مِنْ كَلَمْ آپ کی گواہی کے ساتھ اور کملی والے کی گواہی کا کیا کہنا اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ سن جب عالم ارواح میں ہم نے نبیوں سے اہد و پیمان لیا تھا تو ان میں سے تو کوئی تھا ہی نہیں ان کو کیا پتا انہوں سنیے زیرا مزہ آئے گا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِیسَاكاً رَّبِينَ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِیسَاكاً رَّبِينَ لَمَا آتَيْدُمُ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری شانوں پر قربان اللہ فرمارا ہے محبوب وہ وقت یاد کرو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِیسَاكاً نبی جب ہم نے نبیوں سے اہد و پیمان لیا یا اللہ اہد و پیمان لیا نبیوں سے کیوں لیا کیسے لیا کیا لیا نبیوں سے فرمایا نبیوں حالانکہ وہ عالم ارواہ میں تھے تو پتہ چلا نبی عالم ارواہ میں ہو تو بھی نبی ہوتا ہے نبی اپنی روح کے حسن کے ساتھ جسم میں آ جائے پھر بھی نبی ہوتا ہے نبی کا بچپن ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے نبی ماں کے بطن میں ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے نبی مکہ میں ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے نبی مدینے میں ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے یہی وجہ ہے قرآن کے دو نام ہیں قرآن مقی قرآن مدنی ایک قرآن مقی ہے دوسرا قرآن مدنی ہے مولا قرآن تو ایک ہے فرمایا جب جب میرا قملی والا محبوب مکہ پاک میں قیام پذیر رہا جو نازل ہوا اس کا نام مقی ہے اور جب جب کملی والا جب جب کملی والا مدینہ پاک چلا گیا تو پھر جو قرآن نازل ہوا اس کا نام مدنی قرآن قرآن مقی بھی ہے قرآن مدنی بھی ہے قرآن مدنی بھی ہے قرآن مدنی بھی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک کملی والا مکہ میں رہا قرآن مقی ہے جب مدینہ آ گیا تو قرآن مدنی ہے فرمایا کملی والے تمہیں ہم نے گواہ بنا کر بھیجا میں پھر قرآن پرنے لگا ہوں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو جائے ذوق پیدا ہو جائے آپ کے اندر ٹیسٹ بن جائے آپ کو مزا آنے لگ جائے کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے قرآن کو پڑھنا چاہیے قرآن کو سمجھنا چاہیے قرآن سے رشتہ جھوڑنا چاہیے ایسے جھوڑنا چاہیے کہ نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے سنو پھر قرآن اب چونکہ نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے لوگ اب پہنچ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں تھوڑا ٹائم بڑھا دیں جو کہتے ہیں ٹائم بڑھا دیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں دعاات نہیں کھڑے کی ہے یا ایوہالنبیو ایوہالنبیو اینا ہوں عرشانہ کا شاہیدہ شاہدہ 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 انہا ارسلہ کا ارسلہ کا اور شہادت گوائی دینے کے لیے ہونا ضروری ہے اس ہونے پر پیار آ جاتا ہے کہ اس ہونے کی کیفیت کو پروردگار اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا اللہ فرمادہ ہے تو کون ہے بھئی بھیجنے والا تو میں ہوں پوری شانوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں مرتبی کے ساتھ بنا کر بھیج رہا ہوں اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا 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 اے قبلی والے بابو یا یوہن نبیو یا یوہن نبیو اے نبی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اللہ کی خبریں دینے والے اللہ کی مخلوق کی خبریں دینے والے خبریں دینے والے خبریں دینے والے اللہ نبیو نبی نبا سے نبی نبا سے نبی خبر دینے والا جب اللہ فرما رہا ہے یہ نبی ہے تو بتا کلمہ پڑھنے والے تو کیوں نہیں کہتا یہ نبی ہے حضرات آزان ہوتی ہے نماز کے لیے سبسیدی کر لیں اور انشاءاللہ ہم نے بس پندرہ سے بیس منٹ نماز کے فوراں بعد جائیں یہیں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے